میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ کسی قسم کی مصیبت آنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں اپنے وقیل سے اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے کسی ایکسپرٹ سے کہ ہم معاملات کرنے جا رہے ہیں ہم لینڈین کرنے جا رہے ہیں ہمارے فلان سرٹن میٹل سپینڈنگ ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس موقع پر کیا رہنمائی چاہیے وہ چاہے ان کو اس پر تھوڑا معاوضہ ہی کیوں نہ لگانا پڑے وہ مشورہ کرتے ہیں میرے پاس ایک شخص کچھ دیر پہلے آئے تھے اور انہوں نے میرے سے کیا مشورہ کیا ایک بڑا ہی common question جو ہماری society میں بڑا عام ہے اور most of the time جن لوگوں کے family cases pending ہیں spouses میں separation ہو چکی ہے ان کو یہ matter بڑا فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا ہے وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ جناب جو میری بہو ہے وہ separate ہوگی ہے میرے بیٹے سے اور گھر چھوڑ کے چلے گیا واپس نہیں آرہی راضی نامے کا اب کوئی سمنے منجائش نظر نہیں آتی باوجود اس کے کہ ہم نے بڑی دفعہ phone calls کی پنچائت کی پیغامات بیجے ہماری نیت صاف ہے میرا بیٹا اسے بسانا چاہتا ہے لیکن بیٹی جو بہو ہے وہ کسی وجہ سے اب آنے کو تیار نہیں ہے تو پیچھے معاملات یہ ہیں کہ number one وہ ہم سے طلاق مانگتے ہیں اور number two جہیز کا جو سمان ہمارے گھر پڑا ہے وہ اٹھانا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں معاملات میں گائیڈ کریں کہ جناب ہم اگر یہ ہم کی باتیں مان بھی لیتے ہیں طلاق بھی دے رہتے ہیں پسات میں جہیز بھی اٹھا لیتے ہیں تو کیا ہم پھر سیف رہیں گے یعنی اتنا خوف ہے لوگوں میں اتنا کرسٹ کی کمی ہے کہ ایک چیز کرنے کے باوجود بھی لوگ دھرتے رہتے ہیں کہ جناب ہم سیف رہیں گے بعد میں کوئی کیس تو نہیں کر دے گی وہ بہو جو ہے میرے بیٹے کے اوپر بعد میں بھی کہ سمان جیز اٹھا کے پھر سمان جیز کا کیس بھی کر دے اور طلاق ہم دے تو ہمیں الٹا ثابت کرنے لاکھ پڑے کہ یہ دو غلط لوگ تھے وغیرہ وغیرہ تو میں نے انہیں ایک بات کی میں نے کہہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ جب لین دین کے معاملات ہوں میں مقوم بتا رہا ہوں جب لین دین کے معاملات ہوں تو لکھت پڑت کر لیا کرو گواہوں کی مجودگی میں ٹھیک ہے تاکہ یاد رہے اور ایک ثبوت کے طورتیں ایویڈنس بھی آپ کے پاس آئیلبل رہے پہلی بات تو میں انہوں کو یہ کہی کہ جب جہیز آپ نے اٹھوانا ہے تو وہ آپ کوٹ کے دری اٹھوائیں اب ججمت سیسی بھی آ گئی ہے پہلے صحیح ہوتا تھا کہ عورت جہیز کا دعویٰ کرتی تھی تو پھر اس کو سمان جہیز ملتا تھا اگر وہ ثابت کرنے کی نویت بھی نہیں آئی اس نے دائر کیا عورت نے اور آدمی نے کہا کہ یہ سمان جہیز پڑا لے جائیں تو عورت کو مل جاتا تھا لیکن کوٹ کے تھو ہوتا تھا کوٹ اس کے اندر ایز ایویڈنس ایز ای ویٹنس ہوتی تھی اور کوٹ کا آرڈر جو ہے صفحہ مسل کا حصہ بنتا تھا اس کو کوئی جھٹلا آ نہیں سکتا پھر عورت نہیں کر سکتی ایسے کہ جناب سمان جہیز بھی لیا اور دوسری کوٹ کے اندر جا کے دوبارہ کیس بھی کر دیا یہ نہیں سا ہوتا تو وہ ایک سیف طریقہ اب ریسنٹ لی ایک ججمنٹ ایسی بھی آئی ہے تقریبا کچھ مہینے پہلے میں اس کی کوٹیشن بھی آپ ساتھ شیئر کر دوں گا کہ آدمی خود سے بھی کوٹ سے رجوع کر سکتا ہے کہ جہیز میں واپس کرنا چاہتا ہوں جناب عورت نہیں لے رہی ٹھیک ہے وہ مجھے پریشان کر رہی ہے تو آپ جہیز جو ہے اپنا بیل اف مقرر کریں میرے گھر سے اٹھائے اور عورت کے حوالے کریں میں سپریشن چاہ رہا ہوں پیسفولی لیگلی اور اپنے آپ کو سیف کرنا چاہ رہا ہوں ایسی بھی ججمنٹ آگئی ہے تو نمبر ون پریارٹی آپ کی یہ ہونے چاہیے کہ آپ کوٹ کے سمان جہیز واپس کروائیں چاہے تو عورت کیس دائر کرے سمان جہیز کا یا آدمی خود سے دائر کرے واپسی سمان جہیز کا فیملی کوٹ کے اندر تو آپ سیف رہیں گے نمبر ٹو اگر آپ کی کنجائشنی وکیل کرا ہائر کرے گی کیا ہم کریں گے وکیل ہائر کریں گے ہم مشکل لگتا ہے ہم دردتے ہیں ہم پرشان ہوتے ہیں کہ چاہیز آنا پسند نہیں تو دوسرے طریقے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آدمی کے گھر والے عورت سے ڈیمانڈ کریں کہ کم سے کم تین سٹام پیپر بہو کا اور اس کے والدین کا یعنی ٹوٹل تین بنتے ہیں اس سٹام پیپر پر لکھ کے لے کے آئے کہ جناب آج فرافلا کی موجودگی میں ہم سمان جہیز اٹھانے آئے ہیں یہ جو لسٹ ساتھ لگے گی ہم نے یہ اٹھا لیا ہے اور یہ جو سٹام پیپر جو ہیں پھر آدمی کے پاس رہیں وہ ان کے حوالے کر دیں اسے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ عورت ایک طرف تو سمان جہیز اٹھا کے جا رہی ہوگی دوسرے طرف وہ سٹام پیپر کی شکل میں اپنی ایویڈنس بھی دے کے جا رہی ہوگی کس کے پاس آدمی کے گھر والوں کے پاس کل کو پریہ پنچہ آئیت ہوتی ہے سو میٹرز ہوتے ہیں فیملی میں بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ جھوٹے ثابت نہیں ہوں گے کل کو سمان جہیز کا دوبارہ دعویٰ بھی کر دے اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو کوڈ کو دکھانے جو کہ تو آپ ہوں گے نہ کہ جناب یہ دیکھیں یہ سٹام پر تھا یہ لے گئے بھی ہے اور ہمارے ہاتھ ساتھ ہیں تو ان معاملات کو ہمیشہ لکھت پڑھت ٹاپ پریارٹی رکھیں اب لکھت پڑھت وہ پہلے تو آپ کوشش کریں کوڑ کے ثروہ نہیں برداشت کر سکتے کوڑ کے میٹرز تو سٹیم پیپر کے ذریعے ہوں تو آپ سیف اور ساؤنڈ رہیں گے دوسری بات کہ طلاق دینے اور لینے کے پروسٹر کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ پہلے تو کوشش کرنے کے عورت جو ہے خود خلا لے اگر اس کو بہت جلدی ہے آپ کی ہاتھ صاف رہنے چاہیے تاکہ وہ کسی قسم کی مینٹرنس یا دیگر معاملات میں آپ کو جھوٹا ثابت نہ کریں لیکن اگر آپ کو جلدی ہے آپ نے بیٹے کی دوسری جگہ شادی کرنی ہے تو آپ طلاق بھیجیں لیکن اس کے اندر ہر چیز جو ہے کلیرلی مینشن کریں کہ سمان چیز وغیرہ یہ اٹھا گیا وغیرہ وغیرہ شکریہ